موسیقی دیگرش شہر میں مانورہ چوک سے نئے بسٹینڈ اور چچولی گاؤ تک کے حال ہی میں بنے بنائیں سمنٹ راستے کی مرمت کا کام جاری ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ 6 سے 8 مہینے پہلے ہی اس راستے کا کام پورا ہوا تھا اور محض کچھ دینوں کے بھیتر ہی اس راستے کو مرمت کی ضرورت پڑ گئی ہے اس بات سے ساپ ہو جاتا ہے کہ اس راستے کا ٹھیکا چلانے والی کمپنی اور اس کام کی دیکھرے کرنے والے ابیانتاؤں کا لاپروہ روئیہ خود بخود ان کی پول کھول رہا ہے جس کے چلتے راج مہمارک کے تحت آنے والی اس مہتوپورن راستے کے نرمان میں بھاری بھرستہ چار کی آشنگ کا اب گہرہ گئی ہے معلوم ہو کہ دگرش شہر اور پریسر میں راستوں کی نرمان کاریوں کو شروع کرنے سے پہلے اس کا زور شور سے ڈنکا پیٹا گیا تھا لیکن جتنے زور سے ڈنکا پیٹا گیا تھا اتنے ہی زور سے خوکلے وکاس کاریہ اوندھے مو گرنے لگے ہے مانورہ روڈ سے چچولی گاؤ کے راستے پر بیتے کچھ دینوں سے پاٹیل انفرسٹرکچر کمپنی کے مزدور مرمت کے کام میں گست ہے وہ اس راستے پر دوبارہ سیمنٹ کی نئی پرت چڑھا رہے ہیں اس راستے کے اور ساتھ والے ریم پر بھاری درارے بھی کیمرے میں قید ہوئی ہے جس سے سمبندیت کمپنی دوارہ کام میں برتی گئی کوتائی کے ساتھ ہی اس راستے کے نرمان کاریے میں ہلکے درجے کی سامگری کے استعمال کا شک اب یقین میں گہراتا جا رہا ہے ایسے میں اس پورے کریا کلاپ میں بھاری بھرستہ چار کی آشنگ کا کو نکارہ نہیں جا سکتا اس لیے سمبندیت کمپنی، ٹھیکے دار اور ابھیانتہ سہیت سمبندیت ویباگوں کے ادھیکاریوں کی سکتی سے جاچ کر ان پر کاروائی کرنے کی مانگ دگرش شہر کی جنتہ کر رہی ہے NBCN نیوز کے لیے دگرش سے زبیر خان کی ریپورٹ